سادد حسن منٹو کا افثانہ تھنڈا گوشت ایشر سنگھ جو ہی ہوتل کے کمرے میں داخل ہوا کلوند کور پلنگ پر سے اٹھی اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کی چٹخنی بن کر دی رات کے بارہ بچ چکے تھے شہر کا مضافات ایک عجیب اور اسرار خاموشی میں غرق تھا کلوند کور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ایشر سنگھ جو غالباً اپنے پراغ گاندہ خیالات کے السے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا کہ ہاتھ میں کرپان گئے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا چند لمحات اسی طرح خاموشی میں گزر گئے کلوند کور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور وہ دونوں ٹانگے پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگ ایشر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا کلوند کور بھرے بھرے ہاتھ پیرو والی عورت تھی چوڑے چکلے کلھے تھل تھل کرنے والے گوش سے بھرپور کچھ بہت ہی زیادہ اوپر کو اٹھا ہوا سینہ تیز آنکھیں بالائی ہونٹ پر بالوں کا سرمائی غبار تھوڑی کی ساکھ سے پتا چلتا تھا کہ بڑے تھڑلے کی عورت ہے ایشر سنگھ سرنیوڑ ہائے کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا سر پر اس کے کسکر باندھی ہوئی پگڑی دھیلی ہو رہی تھی اس کے ہاتھ جو کرپان تھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لرزاں تھے مگر اس کے قدو کامت اور خدو خال سے پتا چلتا تھا کہ وہ کلونت کور جیسی عورت کے لیے موضوع ترین مرد ہیں چند اور لمحات جب اسی طرح خاموشی میں گزر گئے تو کلونت کور چھلک پڑی لیکن تیز تیز آنکھوں کو نچا کر وہ صرف اس قدر کہہ سکی ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا مگر اس کے نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لاکر مو دوسری طرف مول لیا کلونت کور چلائی ایشر سیاں لیکن فوراں ہی آواز بینچلی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کے جانب جاتے ہوئے بولی کہاں رہے تم اتنے دن ایشر سنگھ نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیری مجھے معلوم نہیں کلونت کور بھنا گئی یہ بھی کوئی ماں یا جواب ہے ایشر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھیک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار ہے کلونت کور نے بلنگ کی طرف دیکھا جو اب ایشر سنگھ سے لبا لب بھرا ہوا تھا اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا جانی کیا ہوا ہے تمہیں ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے مانوس چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا کلونت کلونت اس کی آواز میں درد تھا کلونت کور ساری سمٹ کر اپنے بالائی ہونٹ میں آگئے ہاں جانی کہہ کر وہ اس کو دانتوں سے کٹنے لگی ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی کلونت کور کی طرف سہارہ لینے والی نگاہوں سے دیکھا اس کی گوش بھرے کولے پر زور سے تھپا مارا اور سر کو چھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا کہ کڑی یار دماغ ہی خراب ہے چھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے کلونت کور انگلیوں سے ان میں کنگی کرنے لگی ایسا کرتے ہو اس نے بڑے پیار سے پوچھا ایشر سیاں کہاں رہے تم اتنے دن برے کی ماں کے گھر ایشر سنگھ نے کلونت کور کو کھور کے دیکھا اور دفتن دونوں ہاتھوں سے اس کے ابرے ہوئے سینی کو مسلنے لگا قسم واہے گروہ کی بڑی جاندار ہو رہا تھا کلونت کور نے ایک ادا کے ساتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھڑک دیا اور پوچھا تمہیں میری قسم بتاؤ کہاں رہے شہر گئے تھے ایشر سنگھ نے ایک ہی لپیٹ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا نہیں کلونت کور چڑ گئی نہیں تم ضرور شہر گئے تھے اور تم نے بہت سارا روپیہ لوٹا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو وہ اپنے باپ کا تخم نہ ہو جو تم سے جھوٹ بول کلونت کور تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہو گئے لیکن فوراں ہی بھڑک اٹھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا اس رات تمہیں ہوا کیا اچھے بھلے میرے ساتھ لیٹے تھے مجھے تم نے وہ تمام گہنے پینا رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کر لائے تھے میری بفیاں لے رہے تھے پر جانے ایک دن تمہیں کیا ہو گیا اٹھے اور کپڑے پہن کر باہر نکل گئے ایشر سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہی کہا دیکھا کیسے رنگ پیلا پڑ گیا ایشر سنگھ کے آواز بے جان تھے کلونت کور کا شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا بھلائی ہورٹ بیچ کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ایشر سنگھ کیا بات ہے تم وہ نہیں ہو جو آج سے آٹھ روز پہلے تھے ایشر سنگھ ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے کس نے اس پر حملہ کیا ہے کلونت کور کو اپنے تنومت بازوں میں سمیٹ کر اس نے پوری قوت کے ساتھ اسے بھمبورنا شروع کر دیا جانے میں وہی ہوں گھٹ گھٹ پاچ اپیاں تیری نکلے ہڈا دی کرمی کلونت کور نے کوئی مضامت نہ کی لیکن وہ شکایت کرتی رہی تمہیں اس رات ہوا کیا تھا برے کی ماں کا وہ ہو گیا تھا بتاؤ گے نہیں کوئی بات ہو تو بتاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاو اگر تم جھوٹ بولو تو ایشر سنگھ نے اپنے بازوں اس کے گردن میں ڈال دی اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دی موچھوں کے بال کلونت کور کی نتنوں میں گھسے اور اسے چھینک آگئے دونوں ہسنے لگے ایشر سنگھ نے اپنی صدری اتار دے اور کلونت کور کو شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا آ جاؤ ایک بازی تاش کی ہو جائے کلونت کور کے بلائی ہونٹ پر پسینے کی ننی ننی بونڈے پھوٹ آئیں ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھومائی اور کہا چل دفع ہو ایشر سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے کول ہے پر زور سے چھٹکی بھری کلونت کور تڑپ کر ایک درف ہٹ گئی نہ کر ایشر سیاں میرے درد ہوتا ہے ایشر سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کا بلائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبایا اور کچھ کچھانے لگا کلونت کور بلکل بھگل گئی ایشر سنگھ نے اپنا کرتہ اتار کے پھیک دیا اور کہا لو پھر ہو جائے تو ابچار کلونت کور کا بلائی ہونٹ کپ کپ آنے لگا ایشر سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے کلونت کور کی کمیز کا گھیرہ پکڑا اور جس طرح بکری خال اتارتے ہیں اسی طرح اس کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا پھر اس نے کھور کے اس کے ننگے بدن کو دیکھا اور زور سے اس کے بازو پر چھٹکی بھرتے ہوئے کہا کلونت کسم واہے گروہ کی بڑی قراری عورت ہے تو کلونت کور اپنے بازو پر اُبھرتے ہوئے لال دھبے کو دیکھنے لگی بڑا ظالم ہے تو ایشر سنگھ اپنی گھنی کالی مونچوں میں مسکر آیا ہونے دیاد ظلم اور یہ کہہ کر اس نے مزید ظلم تھاننے شروع کر دیا کلونت کور کا بلائی ہونٹ داتوں تلے کچ کچایا کان کے لوہوں کو کٹا اُبھرے ہوئے سینے کو بھمبوڑا بھرے ہوئے کولوں پر آواز پیدا کرنے والے چانٹیں مارے گالوں کے مو بھر بھر کے بوسے لیے کلونت کور تیز تیز آنچ پر چڑی ہوئی ہانٹی کی طرح اُبھلنے لگی لیکن ایشر سنگھ ان تمام ہیلوں کے باوجود خود میں حرارت نہ پیدا کر سکا جتنے گر اور جتنے تاؤں سے یاد تھے سب کے سب اس نے پھر جانے والے پہلوان کی طرح استعمال کر دیا پر کوئی کارگر نہ ہوا کلونت کور نے جس کے بدن کے سارے تارتن کر خود بخود بج رہے تھے غیر ضروری چھے چھاڑ سے تنگ آ کر کہا ایشر سیاں کافی پھینٹ چکا ہے پتہ پھیک یہ سنتے ہی ایشر سنگھ کے ہاسے جیسے تاش کے ساری گڑی نیچے پھسل گئے ہامتہ ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گئے اور اس کے ماتھی پر سر پسینے کے لیپ ہونے لگے کلونت کور نے اسے گرمانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی اب تک سب کچھ مو سے کہے بغیر ہوتا رہا تھا لیکن جب کلونت کور کے منتظر بامل آزا کو سخت نا امید ہوئی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتری سامنے کھونٹی پر چادر پڑی تھے اس کو ارتار کر اس نے جلدی جلدی اوڑ کر اور نتنے پھلا کر بھپڑے وہ لہجے میں کہا ایشر سیاں وہ کون حرامزادی ہے جس کے پاس تو اتنے دن رہ کر آیا ہے اور جس نے تجھے نچوڑ ڈالا ہے ایشر سنگھ پلنگ پر لیٹا ہامتہ رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا کلونت کور غصے سے اُبلنے لگے میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ کون ہے وہ چور پتہ ایشر سنگھ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کوئی بھی نہیں کلونت کوئی بھی نہیں کلونت کور نے اپنے بھرے ہوئے کولوں پر ہاتھ رکھ کر ایک عظم کے ساتھ کہا ایشر سیاں میں آج جھوٹ سچ جان کے رہوں گی کھاؤ واہے گرو جی کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں ایشر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر کلونت کور نے اس کی اجازت نہ دی قسم کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں بھی سردار نحال سنگھ کی بیٹی تکہ بوٹی کر دوں گے اگر تُو نے جھوٹ بولا لے اب کھا واہے گرو جی کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں ایشر سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا کلونت کور بلکل دیوانی ہو گئی اس نے لپک کر کونے میں سے کرپان اٹھائی میان کو کیلے کی چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھیکا اور ایشر سنگھ پر وار کر دیا آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ گئے کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے وحشی بلیوں کی طرح ایشر سنگھ کے کیس نوچنے شروع کر دیا ساتھ ساتھ وہ اپنی نامعلوم سوت کو موٹی موٹی گاریاں دیتی رہی ایشر سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نکاہت بھری التجا کی جانے دے اب کلونت جانے دے اس کی آواز میں بلا کا در تھا کلونت کور پیچھے ہڑ گئی خون ایشر سنگھ کے گلے سے اڑھ اڑ کر اس کی مونچوں پر گر رہا تھا اس نے اپنے لرزہ ہونٹ کھولے اور کلونت کور کی طرف شکریہ اور گلے کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا میری جان تم نے بہت جلدی کی لیکن جو ہوا ٹھیک ہے کلونت کور کا حسد پھر بھڑ گا مگر وہ کون ہے تمہاری ماں لہو ایشر سنگھ کے زبان تک پہنچ گیا جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن میں جھڑچری سے دوڑ گئی اور میں بھینی اچھے آدمیوں کا قتل کر چکا ہوں اسی کربان سے کلونت کور کی دماغ میں صرف دوسری عورت تھی میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ حرامزادی ایشر سنگھ کے آنکھیں دودلا رہی تھی ایک ہلکی سے چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا گالی نہ دے اس بھڑوی کو کلونت چلائی میں پوچھتی ہوں وہ ہے کون ایشر سنگھ کے گلے میں آواز رند گئی بتاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس پر اپنا جیتا جیتا خون دے کر مسکر آیا انسان بھی ماں یار ایک عجیب ہی چیز ہے کلونت کور اس کے جواب کی منتظر تھی ایشر سیاں تو مطلب کی بات کر ایشر سنگھ کی مسکراہت اس کی بھری موچوں پر اور زیادہ پھیل گئی مطلب ہی کی بات کر رہا ہوں گلا چیرا ہے ماں یار میرا اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا اور جب وہ بات بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر تھنڈے پسینے کی لیپ ہونے لگے کلونت میری جان میں تمہیں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا انسان کوریا بھی ایک عجیب ہی چیز ہے شہر میں جب لوٹ مچی تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا گہنے پاتے اور روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے وہ میں نے تمہیں دے دی لیکن ایک بات تمہیں نہ بتائی ایشر سنگھ نے گھاؤں میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بیرہمی سے پوچھا کون سی بات ایشر سنگھ نے موچوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے سے اڑاتے ہوئے کہا جس مکان پر میں نے دھاوا بولا تھا اس میں سات آدمی تھی چھے میں نے قتل کر دیئے اسی کرپان سے جس سے تو نے مجھے چھوڑا ہے سن ایک لڑکی تھی بہت ہی سندر اس کو اٹھا کر میں اپنے ساتھ لے آیا کلونت کور خاموش چنتی رہی ایشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے موچوں پر سے لہوڑ آیا کلونت جانی میں تم سے کیا کہوں کتنی سندر تھی میں اسے بھی مار ڈالتا پر میں نے کہا نہیں ایشر سیاں کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے یہ میوا بھی چکھ لیں کلونت کور نے صرف اس قدر کہا اور میں اسے کندے پر ڈار کر چد دیا راستے میں کیا کہہ رہا تھا میں ہاں راستے میں نہر کی پٹری کے پاس توہر کی جھاڑیوں دلیں میں نے اسے لٹا دیا پہلے سوچا کہ پھینٹو لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں یہ کہتے کہتے ایشر سنگھ کے زبان سوک گئی کلونت کور نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا پھر کیا ہوا ایشر سنگھ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلیں میں نے پتہ پھیکا لیکن لیکن اس کی آواز جوک گئی کلونت کور نے سے جھنجوڑا پھر کیا ہوا ایشر سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولی اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا جس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی وہ مری ہوئی تھی لاش تھی بلکل تھنڈا گوش جانی مجھے اپنا ہاتھ دے کلونت کور نے اپنا ہاتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برف سے بھی زیادہ تھنڈا تھا